اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو آپ سبھی لوگ انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے تو بچوں آپ لوگوں کا یہ کلاس سیکن کا سبجکٹ سائنس ہے اور ہم آپ لوگوں کا چپٹر نمبر 13 ہم پڑھ رہے ہیں بچوں چپٹر نمبر 13 میں ہم نے سن مون اور سٹار کے بارے میں پڑھا اور آج ہمیں چپٹر نمبر 13 کے پیش نمبر 103 سے شروع کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں آج مون کے بارے میں پڑھنا ہے تو چاند ہم سب راتوں کو چاند دیکھتے ہیں الگ الگ شیپ میں کبھی وہ بہت بڑا ہوتا ہے کبھی وہ آدھا ہوتا ہے کبھی آدھے سے بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس چاند کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں جب آپ راتوں کو صاف جب آسمان صاف ہوتا ہے بادل نہیں ہوتے تو جب آپ آسمان پہ دیکھتے ہو تو آپ کو کیا دیکھتا ہے میں مون اور سٹار کو دیکھتا ہوں شیپ جو ہے مون کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی تو ہم مون کو آدھا دیکھتے ہیں کبھی کبھی تو مون بلکل آدھا ہوتا ہے اس طرح سے دی شیپ میں اور کبھی سوری اس طرح سے آدھا ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ بہت بڑا پورا ہوتا ہے اور سلور کی طرح چاندی کی طرح چمک رہا چمکیلا بال ہمیں لگتا ہے آسمان میں کبھی کبھی تو ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی آسمان میں ہوتا ہی نہیں ہے تو فیسس آف دا مون یہ کیا ہے مون کے فیسس ہے یہاں پہ تھوڑا پورا لگ رہا ہے یہاں پہ اس سے تھوڑا کم ہو گیا یہاں پہ اس سے بھی کم ہو گیا یہاں پہ اس سے کم ہو گیا یہاں پہ اس سے بھی چھوٹا ہو گیا تو یہ فیسس آف مون ہے یعنی کی مون کا اپنا لائٹ نہیں ہے مون کا اپنا خود کا کوئی لائٹ نہیں ہے یہ چمکتا ہے کیونکہ یہ لائٹ ریسیو کرتا ہے لیتا ہے سورج سے سن سے چاند اپنا لائٹ سورج سے لیتا ہے اور مون کیا ہے ارث کا سب سے پاس والا قریب والا نیبر ہے یعنی کی سپیس میں ارث کے سب سے قریب کیا ہے چاند ہے نیکس پیچ پہ چلو بچو یہاں ہم اس پیچ پہ پڑیں گے سٹارز کے بارے میں تو سٹارز read and learn the poem ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا poem دیا ہوئے اس کو پڑنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے read and learn the poem twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky when the blazing sun has gone when it nothing shines upon then you show your little light twinkle twinkle through the night butFundMe ...